ہیلو نمسکار دوستو سواگت آپ سبج کا سکسم یوزنا کی ایک اور لیٹسٹ اپ ڈیٹ میں دوستو یہاں پر جو پریتی سنگ کا جو میسیج آیا ہے تیر سر میرے پاس ایک میسیج آیا ہے سکسم ڈیٹیل بتا دو تھوڑا میسیج یہ آیا ہے پلیس سر میں دگڑ ہریانہ کے طرف سے آپ کو ہم بتا دیتے ہیں ابھی یہ لو بائی سٹارٹنگ ہو چکی ہے آپ اوپر دیکھ سکتے ہو مطلب ایمپلومنٹ کی طرف سے ہی آیا ہے پونے ایک بجے کی طرف سے ہی میسیج آیا ہے کائنڈلی کولیکٹ اون رینیمیٹر پرونڈیسٹک ایمپلومنٹ ایک چینز اینڈ ریپورٹ اون لائن تھو لوگن آئی ڈی فور ورک تل دس ستمبر دو ہزار بیس ادر وائی یو ویلی سسپینڈی اور ڈیوارڈی ہوگی سٹارٹ پروسس سٹارٹ ہو چکا ہے آج ہے دو تاریخ اور دو تاریخ و کام کے میسیج آنے کا پروسس سٹارٹ ہو چکا ہے ابھی ہوگی ہشیام تب تک مس ہو گیا تھا اور اب جو ہے اپنی آئی ڈی چیک آؤٹ مار دو پھر آپ لوگوں ایک رات کو ایک نیا ٹاسک دیتے ہیں سبھی ساتھی مل کر کے اس ٹاسک کو بالکل کمپلیٹ کرنا آپ لوگوں کا بہت بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس ٹاسک کو کرنے کے لیے تو سبھی کے لیے رات کو نو بجے مطلب رات تو سونے سے پہلے ایک ویڈیو پکے آئے گی ہو سکتا ہے کہ نو بجے ہی آ جائے گی لیکن نو بجے اپنا اپنا چیک کر لینا کئی بار کیا ہوتا ہے ویڈیو نوٹیفکیشن نہیں پانتا آپ آتا کل لائیو آئے تھے تو بھی ویڈیو نوٹیفکیشن نہیں گیا بچوں میں پاس اس لیے میں پھر کوئی نہ کوئی جو لنک ہے ویڈیو کا وہ شیئر کر جاتا ہوں ٹیلیگرام گروپ میں تو ٹیلیگرام گروپ جوئن کر لو وہاں سے آپ کو ویڈیو ڈریکٹ مل جائے گی ویڈیو جیسے اپروڈ کروں گا میں ترنت وہاں پہ بھی شیئر کر دوں گا تو وہاں پہ وہ جوئن جرور کر لیا گروپ اور ایک نیا ٹاسک دوں گا سبھی ساتھی سبھی سقسم ساتھی اونلی سقسم ساتھی بڑھ چڑھ کر کے اس میں حصہ ضرور لینا ہے آپ لوگوں پورا پروسس بتا دیا جائے کیا کیا کیسے کیسے کرنا ہے آپ لوگوں کے ہت میں ہی وہ فیصلہ ہونے والا ہے کیونکہ ہر طریقے سے ہلا بول ہو رہا ہے تو اب سقسم بے بھی ہلا بول آج آپ رات کو کرنے والے ہیں تو سبھی تیار رہنا ابھی اس ویڈیو پہ جم کے لائک مارو سقسم والے ایک تا دکھایا کرو بھائی جم کے لائک مارے گو جم کے کمنٹ کریا کرو اور نہیں تو نائس لکھ دیا کرو ویری گوڈ لکھ دیا کرو گوڈ ایوننگ لکھ دیا کرو پھرانا کچھ بھی لکھ دیا کرو لیکن ایک ایک کمنٹر ایک ایک لائک ضرور کر کے جائے کرو تمہارے خاتے ویڈیو بڑھنا کری ہیں بھائی یہ ٹھیک ہے بس تو دوستو ابھی اکیری ویڈیو میں ترہی ملتے رات کے نو بجے بھائی